بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ لوگ تو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے لائکس آ رہے ہیں اور سبسکرائب بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں کے ماشاءاللہ اور الحمدللہ دن پہ دن لائکس اور سبسکرائب بڑھ رہے ہیں تو بس اسی طرح آپ لوگوں ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہم آپ لوگوں کے لئے مزید انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے تو آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جس کا نام ہے بی ٹو بی ٹو ہم نے اس کا نام اس لئے رکھا ہے یہ ہے بگنرز کے لئے تو جو انگلیش ابھی سیکھنا سٹارٹ کیا ہے جنہوں نے یا جو ابھی بلکل نیو سیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے ہے بی ٹو لیکن یہ ان لوگوں کے لئے بھی ہے جن کو تھوڑی بہت انگلیش کی نو ہاؤ ہے وہ تھوڑی بہت انگلیش جانتے ہیں لیکن ان کو جو ہے دیپ انگلیش کے بارے میں نہیں پتا ہی گرامر کے بارے میں نہیں پتا تو ان کے لئے بھی یہ ہم نے چینل شروع کیا ہے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تو یہ بی ٹو کا کیا مطلب ہے بی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ بگنر ٹو تو ایک سیکونس چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا اس میں ہم نے ورڈ کلاسز کو ڈسکس کیا تھا وہ بی ون تھی اور آج ہم جو ہے ورڈ کلاسز میں پہلی چیز نام نام کو ڈسکس کریں گے تو یہ ہے بی ٹو پھر اس کے بعد اسی طرح جب ورڈ کلاسز میں آپ نے دیکھا تھا نام کے بعد دوسری چیز تھی پرو نام تو وہ بی ٹری ہوگے تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نام نام کیا ہے نام کسے کہتے ہیں نام آئیریش لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نام تو نام آئیریش لینگویج میں کہا جاتا ہے انگلیش میں کہا جاتا ہے نیم اردو میں کہا جاتا ہے نام عربی اور فارسی میں کہتے ہیں اس گریق میں کہتے ہیں نیم گریق میں کہا جاتا ہے نیم تو یہ نام ہے اب ہم چلتے ہیں نام کی طرف کے نام کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں آپ سے پہلے ہم سب نے نام کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی پڑھی بھی ہے لیکن آج اس کو ہم سمجھیں گے کہ نام کی ڈیفینیشن ہے کیا نام کہتے کس کو ہے تو نام is the name of a person place animal or thing نام جوہے کسی چیز کے نام کو کہا جاتا ہے کسی پرسن کے نام کو کسی animal کے نام کو کسی چیز کے نام کو کہا جاتا ہے most of the students they are not able to understand the definition of noun when i ask them what is noun so they said that the thing is noun when i ask them this is pen is this pen is this pen they reply yes this is pen is this noun they say that yes this is noun ان سے میں پوچھتا ہوں میں کیا نام ہو وہ کہتے ہیں جی بلکل نام ہے تو اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں لکھا ہے pen کیا یہ نام ہے جی بلکل نام ہے کیا یہ نام ہے جی بلکل نام ہے یہ ہمیں جواب آتا ہے تو یہ جو ایک pen ہے یہ نام نہیں ہے یہ ایک thing ہے اس thing کا نام ہے pen اس thing کا نام ہے pen تو یہ نام ہے یہ نام نہیں ہے اسی طرح میں میں نام نہیں ہوں بلکہ نام کیا ہے علی علی ایک نام ہے علی نام ہے میں نام نہیں ہوں تو یہ علی جو ہے یہ ایک نام ہے میں نام نہیں ہوں اب ہم چلتے ہیں کچھ نام کی کائنٹس کی طرف جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے common noun اور proper noun common noun اردو میں جو ہے اس میں معرفہ کہا جاتا ہے اس کو common noun کیا ہوتا ہے common noun ہوتا ہے جب بھی کسی ایک جھن کا نام ہو جیسے کہ men اب ہر آدمی کو ہم کیا کہیں گے men جو بھی آدمی ہوگا وہ ایک men ہے اسی طرح women جو بھی عورت ہوگی وہ ایک group ہے اس group کو ہم کہتے ہیں women تو اس کو women نہیں کہیں گے اس کو women کہیں گے اسی طرح city اب جتنے بھی ملک ہیں ہر ملک کے بہت سارے شہر ہوتے ہیں تو اب ہر شہر قوم کیا کہتے ہیں city لیکن اسی طرح proper noun proper noun اردو میں کہا جاتا ہے اس میں نقرا اس میں نقرا اب اس کو سمجھئے گا خاص طور پر کہ men men تو ایک group کا نام ہے اب اس group میں جو ایک خاص نام ہو گیا اس کو کہہ رہے ہیں علی اب اگر میں کسی مجمع میں ہوں اور مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ men من کھڑے ہو جائیں تو سب کے سب من کھڑے ہوں گے بھی من کھڑی نہیں ہوں گی لیکن اگر میں کہوں مجمع میں کہ علی کھڑا ہو جائے تو اس مجمع میں میں کھڑا ہوں گا اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ علی میرا خاص نام ہے تو اس لئے اس کو جو ہے اس میں نقرا کہا جاتا ہے اسی طرح شازیہ اگر میں نے کہا شازیہ کھڑی ہوں اس مجمع میں تو صرف کو صرف شازیہ کھڑی ہوں گی کیونکہ یہ ایک خاص لیڈی کا نام ہے لیکن اگر میں کہوں women کھڑی ہو جائیں تو اس مجمع میں جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ سب کے سب کھڑی ہو جائیں گے پھر اسی طرح کراچی اب پاکستان has a lot of cities اگر میں نام دیتا ہوں کسی شہر کا اس میں سے میں نے نام دیا کراچی تو جیسے ہی میں نے کراچی کا نام دیا تو آپ کے ذہن میں فورم کیا جائے گا قائد عظم کا مزار لیکن اگر میں نام دوں لاہور تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا منار پاکستان لیکن اگر میں کہوں city شہر تو آپ کے ذہن میں پھر بہت سارے شہر آئیں گے لیکن اگر صرف اور صرف میں کراچی کا نام دوں تو یہ ایک خاص شہر ہے خاص شہر کا نام ہے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف ابھی ہم نے جو ہے سب سے پہلے پڑے common noun اور proper noun تو آپ کو یہ سمجھ میں آگے ہوں گے اب ہم آگے چل کر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کون سے ہمارے پاس آگے ہمارے پاس ہے collective noun collective noun کسے کہا جاتا ہے collective noun کہا جاتا ہے ایسی چیز جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو اب جیسے کہ میں اگر آپ سے کہوں furniture اب furniture تو ایک چیز کا نام ہے لیکن اس furniture کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں for example table chair dining table تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اگر ان سب چیزوں کو میں ایک ساتھ جمع کرنے تو اس کا نام بن جاتا ہے furniture اسی طرح team اب team میں عمومن جو ہے 11 لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی team بناتے ہیں 4 لوگوں کی team 5 لوگوں کی team تو ان 4 5 لوگوں کو اگر ہم الگ الگ دیکھیں تو وہ سب الگ الگ ہیں لیکن ان سب کو ہم نے شامل کر کے کیا بنا لیا ایک team بنا لی تو اس کو ہم کہیں گے collective noun 3 نمبر پہ ہمارے پاس flock flock کہا جاتا ہے ایک ریوڑ کو اگر میں بولوں کا flock of sheep تو بھیڑوں کا ریوڑ اب اس ریوڑ کے اندر تو بہت سارے بھیڑے لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو وہ پورا پورا ریوڑ ایک ہی ہے اسی طرح ہمارے پاس 4 نمبر پہ material noun material noun مل کر بنے ہو اب نام سے ہی پتہ چل رہا ہے material جیسے کہ door اب door جو ہے کسی material سے مل کر بنتا ہے مثال کے طور پہ اب door خود سے نہیں بنا یہ کسی لکڑی سے تو مل کر بنا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں door اسی طرح pen اب pen جو ہے یہ خود بخود نہیں بنتا بلکہ کس سے بنا ہے plastic سے مل کر بنا ہے تو اس لئے اس کا نام ہم نے رکھا pen اور یہ ہوگا material noun third number پہ ہمارے پاس gate gate ہمارے پاس لوہے کا ہوتا ہے تو gate جو ہے لوہے سے مل کر بنتا ہے اس لئے اس کو نام ہم نے رکھ دیا material noun اب آگے چلتے ہیں اب آتے ہیں ہم fifth number پہ جس کا نام abstract noun abstract noun کہا جاتا ہے جن کا تعلق ہمارے five senses سے نہیں ہوتا اب انصاف نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے نہ ہم نے کبھی کبھی اسے چھوا ہے اسی طرح wisdom عقل اب اکثر ہم کہتے ہیں تمہارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس کم عطل ہے تمہارے پاس زیادہ عطل ہے اب عقل نہ ہم نے کبھی دیکھی ہے نہ ہم نے کبھی اس کو چکر دیکھا ہے اور نہ کبھی ہم نے اس کو touch کیا ہے کہ عقل ہوتی کیسی ہے اسی طرح bravery بہادری اس نے بہت بہادری والا کام کیا اب اس نے بہادری والا جو کام کیا اب اس کی بہادری ہمیں دکھائی نہیں دے رہی نہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسی بہادری نہ ہم اس کو touch کر سکتے ہیں اس کی بہادری کو تو یہ ہم نے کچھ نام کی کائنٹ کو ڈسکس کیا ہے جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اور ان کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ نام کی اور بھی کائنٹ سے ان کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے چینل کو اگر آپ نئے ہیں اور لائک اور شیئر تو ضرور کریے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بی تھری میں ٹوپک کا نام اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا تینک ڈیو ٹوپک یڈیو ڈیو ڈیو موسیقی